اسلام علیکم آئیوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں اچھے ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن ٹائم پر ملتا رہے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف شارجہ حکام کی جانب سے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے باعث لگائی گئی سفری پابندیوں کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے دگی کو معمول پر لانے کے لیے ہر چیز کو نارمل کرنے کے لیے سفری پابندیوں کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے سفری پابندیاں ختم ہونے کے بعد ایسے تمام رہائشی جن کے ریزیڈنس ویڈے ابھی تک ایکسپائر نہیں ہوئے انہیں شارجہ میں داخل ہونے کے لیے پہلے اجازت نامہ لینے کی ضرورت نہیں ہے مزید یہ کہا گیا ہے کہ سفری پابندیاں ختم ہونے کے بعد اب سیاہ امارات میں بقیہ کسی پابندی کے داخل ہو سکیں گے وہ کام کا کہنا ہے کہ شارجہ آنے والے اور شارجہ سے باہر جانے والے تمام مسافروں کو کرونا ایسو پیس پر عمل کرنا ہوگا اور رہائشیوں اور سیاہوں کو کرونا وائرس سے متاثر ہونے کی صورت میں کرونا وائرس کا ٹیسٹ اور دیگر اخراجات خود برداشت کرنا ہوں گے حکام کا مزید کہنا تھا کہ تمام مسافروں کو چاہیے کہ جس بھی ملک میں وہ جانا چاہتے ہیں انہیں وہاں کی کرونا کے متعلق صورتحال کا جائزہ لینا چاہیے اور ان کے پاس ہیلتھ انشورنس لازمی ہو مزید میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ کوویڈ نائنٹین کا ٹیسٹ کن لوگوں کے لیے ضروری ہے شارجہ آنے والے تمام مسافروں کے پاس کوویڈ نائنٹین کے ٹیسٹ کی منفی ریپورٹ ہونا لازمی ہے اور یہ ٹیسٹ شارجہ کی طرف سے سفر کرنے سے چانویں گھنٹے قبل کروایا گیا ہو اور شارجہ پہنچنے پر تمام مسافروں کے کرونا ٹیسٹ دوبارہ کیے جائیں گے شارجہ آنے والے تمام مسافروں کو کوویڈ نائنٹین کا ٹیسٹ ریزلٹ آنے تک اپنی رہائش کا پر کرنٹین ہونا ہوگا ٹیسٹ ریپورٹ پوزیٹیو آنے کی صورت میں مسافروں کو ہیلتھ اپارٹمنٹ کی طرف سے تیشہ در ٹائم میں کرنٹین کیا جائے گا کرنٹین کے دوران علاج پر اٹھنے والے اخراجات مسافر کو خود برداشت کرنا ہوں گے کرنٹین کے قوائد پر عمل نہ کرنے کی صورت میں سخت قانونی کاروائی کی جائے گی اور جرمانہ آیت کیا جائے گا شارجہ کو تمام سیاہوں کے لیے کھول دیا گیا ہے جو اب بغیر کسی سفری پابندی کے شارجہ کا سفر کر سکتے ہیں تاہم انہیں کرونا ایسو پیس پر عمل لازمی کرنا ہوگا تو یہاں میں آپ کو مزید بتاتی چلوں کہ سیاہوں کے لیے مقصود کرونا ایسو پیس کیا ہے شارجہ آنے والے تمام مسافروں کے پاس اوریجنل ہیلتھ انشورنس ہونا لازمی ہے اس کے علاوہ کرونا وائرس کے ٹیسٹ کی منفی ریپورٹ ہونا لازمی ہے جو کہ سفر سے چار دن سے زیادہ پرانی نہ ہو اور امارات میں داخلے کے وقت یہ دکھائی جائے گی شارجہ پہنچنے پر سیاہوں کو کرونا وائرس کا دوبارہ سے ٹیسٹ کروانا ہوگا ایرپورٹ پر آپ کو ہیلسٹ ایک لیریشن فارم کو فل کر کے سبمٹ کرنا ہوگا ٹیسٹ کی ایپورٹ آنے تک اپنے ہوتل یا رہائش کا پر خود کو کرنٹینہ کر لیں اماراتی شراختی کارٹ کے حامل افراد کو الہیسن ایپ ٹاؤنلوڈ کرنا ہوگی جو کرنٹینہ کے دوران مونیٹر کے لیے استعمال کی جاتی ہے تمام مسافروں کو اپنی صحت کے متعلق تمام علامات پتانا ہوں گی اور ملک سے باہر مقیم یو اے کے رہائشیوں میں کسی کو بھی اگر کرونا وائرس کی علامات ظاہر ہوتی ہیں تو انہیں یو اے کے سفارت کھانے کو آگاہ کرنا ہوگا ابو زہبی نے کرونا وائرس کی وجہ سے بند کیے گئے انٹری پرمیٹ بحال کر دیے ہیں مگر ورک پرمیٹ پر ابھی بھی پابندی قائم ہے اور انٹری پرمیٹ بحال کرنے سے سیاحت کو فروغ ملے گا اور ٹریول انڈسٹری پر اس فیصلے سے اچھا اثر پڑے گا اور یاد رہے ٹورسٹ ویزے انٹری پر پابندی ابو زہبی نے مارچ میں بڑھتے ہوئے کرونا کیسز کی وجہ سے آئیت کی تھی اور اب چوبیس ستمبر سے یو اے نے ورک ویزے کے علاوہ باقی تمام ٹورسٹ اور ویزے کی انٹری پرمیٹ بحال کر دیے ہیں ہم ایک بار پھر آپ کو بتا دیں کہ ایسے تمام لوگ جن کے پاس آئی سی اے اور جیڈی آر ایفے کی اپروول نہیں ہے وہ لوگ بغیر اپروول کے شارجہ ائرپورٹ پر ائر ریبیا کی فلائٹ سے آ سکتے ہیں اور جن کے پاس آئی سی اے کی اپروول نہیں ہے وہ لوگ دبائی ائرپورٹ پر فلائے دبائی سے بغیر کسی اپروول کے آ سکتے ہیں مگر دبائی ویزا ہولڈر کے لیے دبائی ائرپورٹ پر ابھی بھی جیڈی آر ایفے کی شرط قائم ہے اور ایمریٹس ائر لائن بغیر کسی جیڈی آر ایفے کی اپروول کے مسافروں کو لے کر آ رہی ہے اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ہمیں انسٹاگرام اور فیس بک پر فالو کریں ان کے لینک ڈسکرپشن باکس میں ہے ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ